دیکھو ہے آدمیہ مزید اب یہاں رہ کر میں خود کو عذیت نہیں دے سکتا اس گھر کی درو دیوار سے فیشت ہونے لگی ہے مجھے اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اور شاہین تمہارا اور محروہ کا نکاح کر کے پرسوں گاؤں چلے جائیں ہاں بیٹا مزید انتظار کی تو اب کوئی وجہ بھی نہیں ہے بس کچھ قریبی لوگوں کو سادگی سے سادگی سے کیوں جب اس گھر پہ قیامت ٹوٹی تو اس کا شور سب نے سنا آج اگر اس گھر میں کوئی خوشی منائی جا رہی ہے تو اتنا شور تو ہو کہ اس کے تلی وہ بدنامی دب سکے اور محروہ کا کیا قصور ہے بھرپور تیاری ہونی چاہیے اور کوئی قصر نہیں رہنی چاہیے اس گھر میں نکاح ہو رہا ہے کوئی گناہ نہیں تمہیں خوش دیکھ کر حیران ہوں میں تمہاری طبیعت تمہارے مزاج میں سمجھوتا نہیں ہے سمجھوتا کرنے کی سیوا میرے پاس اور چارہ ہی کیا تھا ماں ساری زندگی شاید میں تمہیں نہیں سمجھ بائی یہ انگل نور کو ساری زندگی میں تمہیں تربیت دیتی رہی اس کی طرح اقل مند فرما بردار اور اچھا بننے کی آج اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کی غلازت پر پردہ ڈالتے ہوئے دیکھ رہی کون کیسا تھا کیسا ہے اممہ آپ ان باتوں سے کوئی فرق نہیں بڑھتا مجھے اب آپ سے صرف ایک چیز چاہیے آپ کی دعایں میرے بہتر مستقبل کے لیے اس گھر کے بہتر مستقبل کے لیے اللہ تمہیں خوش رکھے آمین